مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد حرام بتاریخ اکیس رجب چودہ سو بیالی سجری بمطابق پانچ مارچ دوہزار اکیس سوی بانوان آپ اللہ کی حفاظت کریں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا خطیف فضلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ الجہنی حفظہ اللہ ترجمہ سناولہ صادق تیمی بلا شبہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اس سے مدد مانگتے ہیں اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کی برائیوں اور عمال کی خرابیوں سے اس کی پناہ چاہتے ہیں جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں آپ پر آپ کی آل پر اور اصحاب پر تمام پر درد و سلام نازل ہو اما بعد لوگو اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسے درو جیسے اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتدم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے درو اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے درو جس کے نام سے تم مانگتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پر تم پر نگہوان ہیں اس نے تمہیں ایک مرد اور عرصے پیدا کیا اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمال درست کر دے گا اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی تابداری کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی اما بعد لوگو سب سے اچھا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے بری چیز دین میں نہیں ایجاد کرتا چیزیں ہیں اور ہر بیدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے لوگو میں آپ لوگوں کو اور خود کو اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں جس نے اللہ کا تقویٰ اختیار کیا اللہ نے اسے بچایا اور ہر برائی سے نجات دی یہ اگلی پچھلی تمام مخلوقات کے لئے اللہ کی وسیعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی حکم دیا ہے اور تمہیں بھی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو مسلمانوں اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا کہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کرے ہر چند کے کافر اور مشرق برا مانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک اللہ ودہو لا شریک اللہو کی عبادت انجام دینے کے حریص رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ہاتھیں اور اس کے مقام و مرتبہ کو جاہلیت کے عامال اور بدات و خرافات کے شائعوں سے بچایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا و آخرت میں سعادت سے ہم کنار ہو اور نجات پائے اللہ کے بندوں انوار نبوت میں سے ایک عظیم حدیث ہے جو اللہ کی خشیت اس کے حقوق کے پاس و لحاظ اس پر توقل معاملات کو اس کے سپرد کرنے صرف اسی وحدہو لا شریک اللہو کی عبادت کر کے اس کی توحید کو پورا کرنے اور اس جازیم اعتقاب کے سلسلے میں اصل اصیل کی حیثیت رکھتی ہے کہ تمام مخلوقات آجز اور اللہ کے محتاج ہیں امام ترمیزی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ انہوں سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچے میں تمہیں چند باتیں سکھا رہا ہوں اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤگے جب مانگو تو اللہ سے مانگو جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو اور جان لو کہ اگر تمام لوگ ایک اٹھے ہو جائیں کہ تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچائیں تو وہ تمہیں سوائے اس فائدہ کے اور کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے اور اگر وہ ایک اٹھے ہو جائے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں تو سوائے اس نقصان کے تمہیں اور کسی چیز کا نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دیا ہے قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خوش ہو گئے یاد رکھ کہ اگر تمام لوگ اکٹھے ہو جائے کہ تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچائے تو وہ تمہیں سوائے اس فائدہ کے اور کسی چیز کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے اور اگر وہ اکٹھے ہو جائے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو سوائے اس نقصان کے تمہیں اور کسی چیز کا نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دیا ہے غلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خوش ہو چکے اور احمد کی روایت میں ہے خوش حالی میں اللہ کو پہچان اللہ تجھے بدحالی میں پہچانے گا اور یاد رکھ کہ ناپسندیدہ چیز پر صبر کرنے میں بہت بھلائی ہے اور اب صبر کے ساتھ غلبہ ہے پریشانی کے ساتھ کشادگی ہے اور دشواری کے ساتھ آسانی ہے یہ روشن جامع نبی وسیعتیں ہیں جن میں اسلام کے منحج کی عظمت ظاہر ہوتی ہے جو بنیادی طور پر عبادت اور اللہ سے دائمی رشتے کی قوت سے مربوط ہیں یہ انسان کو طاقت اور اللہ کی قوت سے لگتار طاقت فراہم کرتی ہیں اے اللہ کے بندے تیرے لیے ضروری ہے کہ تُو انہیں یاد رکھ ان پر عمل کر یہ تجھے دین و دنیا اور آخرت میں پائدہ پہنچائیں گی اے اللہ ہم تُس سے ایمانِ صادق اور یقینِ کامل کا سوال کرتے ہیں ہم تُس سے ایسی نمت مانگتے ہیں جو ختم نہ ہو اور آپوں کی ایسی تھنڈک جو زائل نہ ہو اور ہم تُس سے قضاء کے بعد رضا موت کے بعد راحت اور تیرے مکرم چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت مانتے ہیں میں نے جو کہا ہوا آپ نے سورا اور میں اپنے لئے آپ کے لئے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے اور اس کی جناب میں توبہ تیجئے بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ہر قسم کی تعریف اللہ صاحب شوقت و عزت کے لئے ہے جسے وہ دوست رکھے وہ زلے ہی ہو سکتا اور جسے وہ دشمنی کر لے وہ باعزب نہیں ہو سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحب نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ بہت ہی اچھا کارساز اور بہت ہی اچھا مددگار ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں آپ نے پیغام پہنچا دیا امانت ادا کر دی امت کی خیر کہائی کی غم و مسئبت کو دور کیا اور اللہ کے راستے میں کمہا قہو جہاد کیا درود و سلام نازل ہو آپ پر آپ کی آل پر اصحاب پر اور اخوان پر اور مزید سلامتی ہو اما بعد کامیاب آپریشن کے بعد اللہ نے علی جناب شہزادہ محمد بن سلمان کو شفا سے نوازا اس سے دل فرحت و شاد مانی سے معمور ہیں اور خوشی چہروں پر چھائی ہوئی اور حویدہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ علی جناب شہزادہ کو کامل صحت و آفیت سے نوازے اور اپنی خاص نایت سے ان کی حفاظت کرے تاکہ وہ خادمِ حرمین شریفین کے لیے قوت ہوں اللہ تعالی اپنی طاعت و تقوی میں ان کی عزت و شوقت کو مدام کرے اللہ کے بندوں اللہ تبارک و تعالی نے اس ملک کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو فیصل بنانے حدود نافذ کرنے اور لوگوں کے بیچ عدل قائم کرنے کی نعمت سے نوازہ ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس سرزمین پر امن خوشحالی اور چین و قرار کو پھیلا دیا ہے اور اس نے اس ملک پر زمین کے خزانے اور آسمان کی برکتیں کھول دی ہیں اول و آخر اور ظاہر و باطن ہر اعتبار سے اسی اللہ کے لیے حمد ہے دشمن پہلے بھی اور اب بھی اس ملک کو اس کے سربراہان علماء اور فرزندوں کو زد پہنچانے کے لیے ساجش کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں لیکن ان تمام سخت حملوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کو اللہ کی حفاظت دیکھ ریکھ اور نگہ داشت حاصل ہے جو کوئی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے رسوہ کر دیتا ہے اور اس کی سازش کو اسی کی طرف لوٹا دیتا ہے اے اللہ ہم پر ہمارے دین کی حفاظت فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ یہاں تک کہ ہم تجھ سے ملنے اور ملک حرمین کو ہر برائی اور ناگوار چیز سے بچا پھر یاد رکھو کہ اللہ حق میں تمہیں ایک عظیم بات کا حکم دیا ہے جس کی شروعات اس نے خود سے کی ہے پھر تسبیح و تقدیس کرنے والے فرشتوں کو رکھا ہے اور پھر اے انسو جن کے ایمان والو اس نے تمہیں رکھا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے اے اللہ درود و نازل فرما محمد و عالم محمد پر جیسا کہ تو نے درود نازل فرما عبرہیم اور عالم عبرہیم پر بلا شبہ تو قابل تعریف اور صاحب شوقت ہے اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد اور عالم محمد جیسا کہ تو نے برکت نازل فرما عبرہیم عبر habر got بلا شبہ تو قابل تعریف اور صاحب شوقت ہے اور اللہ تو راضی ہو جا خلفائے راشدین سے جنہوں نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا اور اسی کے ساتھ وہ انصاف کیا کرتے تھے ابو بکر عثمان ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور بقیہ تمام صحابہ سے اور تا قیامت جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان سے اور اپنے فضل و کرم سے ہم سے بھی اے کرم کرنے والے اے اکرم المکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر اے اللہ جو اسلام اور مسلمانوں کو رسوا کرنے کی کوشش کرے اسے رسوا کر اے اللہ اس ملک اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو پرسکون خوشحال اور فارغ البال بنا اے اللہ زندہ مردہ مسلم مردوں اور مومن مردوں اور مردوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے مریضوں اور مسلمانوں کو مریضوں کو شفا دے ہمارے ڈاکٹروں اور ان کے معامنین کی حفاظت فرما انہیں درستگی کی توفیق دے اور ہم سے اس وبا کو اٹھا لے اے ارحم الراحمین اللہ سر حضور پر تعیونات ہمارے لشکر کی مدد فرما اے اللہ ان کے نشانے درست کر ان کے قدم جمع اور تو اپنے اور ان کے دشمنوں پر انہیں غالب کر اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمن شریف اے ان کے والی حد کو تو اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور انہیں نیکی اور تقویٰ کی راہ پر چلا اور مسلمانوں کے تمام سربراہوں کو بھلائی اور نیکی کی توفیق دے اے اللہ اے اللہ ہمیں بارش سے نواز اور ہمیں نا امید نہ کر اے اللہ بارش دے اے اللہ بارش برسا اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مقصرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان اٹھا لیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اللہ کے بندو اللہ تعالی عدل کا بھلائی کا اور قرابطاروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بہائی کے کامونا شاہستہ حرکتوں اور علم و زیادتی سے روکتا ہے وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت کا حاصل کرو چنانچہ اللہ عظیم و جلیل وہ یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں اور نوازشوں پر اس کا شکر بجالاو تمہیں اور بھی نوازے گا اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو